تو کیسے ہیں آپ اسلام علیکم ویورز میں ہوں میمونا مسلمہ پاکستانی مسالہ جات کا انٹرڈکشن تو صبح والی ویڈیو میں ہو گیا ہے اور یقیناً آپ لوگوں نے دیکھ پلی ہوگی اور امید ہے بہت کچھ سکھنے کو بھی ملا ہوگا تو اگر آپ اس ویڈیو پر نئے ہیں تو میں ریکویسٹ کروں گی کہ آئی بیٹن پر کلک کر کے پہلے لاسٹ والی ویڈیو دیکھ لیں تاکہ آپ کو بات اچھی طرح سے سمجھ آجائے تو ایس پر پرومیس میں اپنے گھر پر گوشت کے لیے جو مسالہ تیار کرتی ہوں وہی آپ کو بنا کر دکھانے والی ہوں اور اس کے ساتھ میں میں انٹرڈکشن دوں گی گوشت گلانے والے پاودر کا ایکشلی بنا تو میں اپنے گھر کے لیے رہی تھی لیکن آن کیمرہ بنا رہی ہوں تاکہ ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر ہو جائے تو آج ہم دو قسم کا مسالہ بنانے والے ہیں ایک تکہ مسالہ پاودر اور دوسرا بار بی کیو مسالہ تو چلیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں تکہ مسالہ پاودر بنانے کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے ہوں گی وہ بھی میں آپ کو ساست بتاتی جاؤں گی لیکن سب سے پہلے آپ زیرہ اور خوشک دھنیا کسی پین میں ڈال کر یا طوے پر ہلکا سا روست کر لیں یعنی بھون لیں جب تھوڑا سا کلر تبدیل ہوتا دیکھیں تو اتار لیں اس کے بعد ہم مسالہ بنانا شروع کرتے ہیں یہ بلکل آسان ہے بس آپ نے مقدار اور چیزوں کے نام ذرا غور سے نوٹ کر لینے ہیں یاد رہے جو مقدار میں آپ کو یہ پاودر بنانے کے لیے بتانے جا رہی ہوں یہ ایک کلو گرام گوشت کے لیے کافی ہے سب سے پہلے کالی مرچ ایک چمچ زیرہ بھونا ہوا ایک چمچ خوشک دھنیا بھونا ہوا ایک چمچ خشخاش ایک چمچ دار چینی ایک بڑی لکڑی لونگ چھے سے ساتھ ادت چھوٹی الائچی چار سے پانچ ادت سرخ میٹھ سابت تین سے چار ادت جائفل سابت ایک ادت جاوطری دو پتے اب مزید اس میں دو چیزیں اور ایڈ ہوں گی ایک ہے نمک اور دوسری کچری پاودر مطلب گوشت گلانے والا پاودر یہ پاودر آپ کو پنسار کی شعب سے بلکل ایزی لی اور سستے داموں مل جائے گا ایکشلی یہ تکہ بوٹی کو بھی بہت اچھے سے گلا دیتا ہے اور بعد میں بھی میں ان کو شامل کروں گی بعد میں اور یہ جو مسالہ جاتھ ہم نے مکس کیے تھے پہلے ان کو ڈالیں گے ایک مکسر میں اور کر لیں گے اچھے سے گرائنٹ گرائنٹ ہونے کے بعد یہ ہمارے پاس کچھ اس شیپ میں آ چکا ہے اب ہم اس میں ملائیں گے ایک چمچ نمک اور دو چمچ کچری پاودر یعنی گوشت گلانے والا پاودر ان کو ڈال کر اچھی طرح سے مکس کر لیں استعمال کا طریقہ بھی میں بزاتی ہوں پہلے ہم دوسرے والا بار بی کیو کا مسالہ تیار کر لیتے ہیں یہ بھی پہلے والے کی طرح بلکل ایزی ہے اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے چاہیے سابت سرخ مرچ چار سے پانچ ادد سونف ایک کھانے کا چمچ دار چینی تین سے چار چھوٹے ٹکڑے زیرہ ایک چمچ کالی مرچ ایک چمچ جائفل جاوتری ایک ایک ٹکڑا بادیان کا پھول دو سے تین ادد پیلا زردہ رنگ مامولیسہ کواب چینی آدھا چمچ یہ بھی پنسار کی شعب کا آئٹم ہے کالی مرچ کی شکل سے مشابہ ہوتی ہے ایک خاص قسم کی خوشبو کے لیے استعمال کی جاتی ہے آخر میں ملائیں گے ایک چمچ نمک اب ڈالیں گرائنڈر میں اور کر لیں اچھی طرح سے مکس مکس ہونے کے بعد یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح کی شکل میں آ گیا ہے اور خوشبو اتنی زبردست ہے کہ سوچ ہے آپ کی اب دونوں مسالہ رکھتے ہیں سامنے اگر آپ تکہ ووٹی گریوی تیار کرنا چاہتے ہیں تو یہ مسالہ آپ کو کسی فائف سٹار ریسٹورنٹ کی ڈش کا مزہ دے گا اور اگر صرف بار بی کیو وغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ملے گا کسی پرفیشنل شیف کے ہاتھ کا ٹیسٹ آپ کے اپنے ہی گھر میں یاد رہی یہ مسالہ جات ایک کلو گرام گوشت کے لیے تیار کیے گئے ہیں اب مسالے تو بن گئے ہیں سو خلوص نیت سے قربانیاں کیجئے اللہ تعالی آپ سب کی قربانیاں قبول فرمائے اب آپ گوشت بھیجوائیں گے تو ہی میں یہ مسالے استعمال کر پاؤں گی نا بہت امید کرتی ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ایسا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے ملتے ہیں کوئی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں کوئی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ